پاکستان کو ماضی قریب میں ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی ایک بہترین اور شاندار ٹیم تصور کیا جاتا تھا اور ایسا ہی ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان نے اس فارمیٹ کا آغاز نیت ہی شاندار انداز سے کیا تھا اس رپورٹ میں میں آپ کے سامنے دوہزار سے چھے سے لے کر جو پاکستان کا پہلا میجدہ اب تک پاکستان کے عروج و دوار پر مشتمل خاص طور پر جو کیپٹنسی کا دور تھا کس کپتان نے پاکستان کو کتنا اوپر کیا کس نے نیچے کیا یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے جو اپنے تاریخ کے پہلے تین میچس کلے تھے تینوں میں الگ الگ کپتان تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ کو ایک نمیشی میچ کے طور پر لیا جا رہا تھا سنجیدہ فارمیٹ کے طور پر نہیں لیا جا رہا تھا اب اس کی مسئل یہ ہے کہ انزمام الحق نے دوہزار چھے میں جو اوول میں انگلینڈ کے خلاف میچ تھا اس میں پاکستان کو لیٹ کیا پاکستان نے کامیابی حاصل کی جو اگلا میچ پاکستان کا تھا ساؤت افریقہ میں اس میں یونس کان کیپٹن تھے پاکستان کو شکست ہوئی پھر اس کے بعد اگلے میچ میں شوئے ملک کیپٹن تھے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار ساتھ شروع ہونے سے پہلے مسئل حق بھی ایک میچ میں کیپٹنسی کا مزہ چھک چکے تھے تو یہ پاکستان ٹیم کا عالم تھا لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پہلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار ساتھ میں جانے سے پہلے پاکستان نے اس فارمیٹ کے صرف چار میچس کے لے ہوئے تھے اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس ٹورا میٹ میں شامدار پرفرمیس دی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار ساتھ کا فائنل کھیلا جہاں آخری لمحات میں پاکستان کو شکست ہو اس کے بعد پاکستان کی جو آگے کا سیناریو تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا وہاں پر بھی کیپٹن چینج ہوتے رہے اور یونس خان کو برائے راست کیپٹن بنا کر دوہزار نو کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا جو کیسے پہلے صرف ایک میچ میں پاکستان کو لیڈ کر چکے تھے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں اس میں بھی پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن یونس خان کی قیادت نے پاکستان کو ایک نئی روپ پھنکی اور پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار نو جیتا اس کے بعد فوری طور پر یونس خان نے ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی قیادت سے یا ٹی ٹونٹی فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو شاید خان افریدی کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا شاید خان افریدی کا جو آغاز تار نیایت شاندار تھا پہلے تینوں میں چمیں سری لنکا اور نیزویلینڈ کو شکست دی لیکن اس کے بعد دوہزار دس کا دورہ اسٹرلیا ان کے لیے نکتہ زوال ثابت ہوا جہاں پر پاکستان کو شکست ہوئی اور شاید خان افریدی نے گین چبھائی جو کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد اگر اب بات کریں شاید خان افریدی کی تو پاکستان کی پرفرمس اچھی نہیں تھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار دس میں پاکستان ٹیم صرف دو میچز دی سکی تھی ایک بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ساؤت افریقہ کے خلاف اس دوران پاکستان کو اسٹرلیا انگلینڈ اور نیزویلینڈ کیا تو شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان ٹیم گرتے پڑتے سیمی فینل میں پہنچی لیکن وہاں پر مشہور زمانہ سید اجمل کے جو مائیک ہسی کے خلاف اوور تھا اس کی وجہ سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو شاید خان افردی کا جو پہلا ٹینیور تھا اپریل دوہزار گیارہ تک جاری رہا اور یہ اچھا نہیں تھا اس میں مجموعی طور پر پاکستان نے انیس میچز کے لیے آٹھ جیتے گیارہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اس سے پہلے ریگولر کیپٹن شوئے ملک اور یونس کان سے خاصی کمزور کارکردگی تھی اس میں ایک ایک میچ میں کپتانی کرنے والے انظمام اولاق یا مصبا اولاق کو ہم نے شامل نہیں کیا تو وہ ایک پارٹ ٹائم کیپٹن تھے اس لئے شاید خان افردی کے پہلے دور کو پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین پہلا دور کہا جا سکتا ہے جہاں پاکستان کو شکستیں زیادہ ہوئیں فتوات کا ملیں اس کے بعد مصبا اولاق کو کیپٹن بنایا گیا بہت اچھے نتائج دیئے سات میں سے پانچ میچز جیتے دو آرے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بنے زکا آشرف اور محمد حفیظ نے ملی بگ سے فوری طور پر مصبا اولاق کو ریموو کروایا اور خود کیپٹن بن گئے محمد حفیظ کے دور میں پاکستان نے انتیس میچز کے لئے سترہ جیتے گیارہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اوورال مصبا اولاق کے دور سے کارکردگی کا گراف نیچے تھا لیکن کارکردگی بہت زیادہ بری بھی نہیں تھی اس کے بعد شاید خان افریق بھی ایک بار پیر پاکستان ٹیم کے کیپٹن بنے چوبیس میچز کے لئے گیارہ جیتے بارہ میں شکست کا سامنا کیا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو وزار سولہ ان کے کیریئر کا اور ایز ایک کیپٹن آخری ٹی ٹونٹی ایونٹ تھا جس میں پاکستان ٹیم ماں سوائے بنگلہ دیش کے کسی بھی ٹیم کو شکست نہ دے سکی اس کے بعد سرفراز احمد کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا تو سرفراز احمد نے پاکستان ٹیم کو بلندیوں کی نئی رہا پر موتین کیا اور پاکستان ٹیم تاریخ میں پہلی بار عالمی نمبر ون ٹیم بنی اور مجموعی طور پر سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان نے سنتیس میں سے انتیس میچز جیتے صرف آٹھ میچز ہارے اور لگاتار گیارہ سریز جیتنے کا ریکارڈ بھی قیم کیا لیکن آخری دو سریز میں انگلینڈ خاص طور پر سری لنگا کے خلاف ہوم سریز میں بطری ناکامی کے بعد سرفراز احمد کو کپتانی سے اٹھا کر بابر عظم کو کیپٹن بنایا گیا بابر عظم کا پہلا دورہ مشکل رہا دورہ اسٹرلیا ناکامی ثابت ہوئی لیکن اس کے بعد اوورال دوزار انیس سے لے کر ٹی ٹوانڈی ورلکپ دوزار بائیس تک تریسٹ میں سے چالیس میچز پاکستان نے جیتے بابر عظم کی قیادت میں انیس میں شکست ہوئی چار بے نتیجہ رہے دو شاریہ ایک سفر فتح اور شکست کا تناسب رہا گو کہ یہ تناسب سرفراز احمد کے دور کے مقابلے میں نیچے تھا لیکن برحال کسی حد تک پاکستان کی پرفرمنس کو وہ منٹین کرنے میں کامیاب رہے اس کے بعد چھلاپ خان کو کیپٹن بنایا گیا ایک بار دورہ انیزویلین میں کیم اکام کپتان بنے تھے جب بابر عظم انفیٹ تھے لیکن ٹی ٹوانڈی ورلکپ دوہزار بائیس کے بعد پرپر طریقے سے انہیں کیپٹن بنا کر ازمایا گیا لیکن پاکستان کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا افغانستان کے خلاف جس کے بعد ایک بار پھر بابر عظم دوبارہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن بنے انہیں صرف ایک سریز کلنے کا مقاملہ دوبارہ از ایک کیپٹن پانچ میچز کلے دو جیتے دو آرے اس کے بعد شائن شاہ افریدی کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا ان کا کپتانی کا دور صرف ایک سریز پر مشتمل را جس میں پاکستان نے ایک میں جیتا چار میں شکست کا سامنا کیا اس کے بعد ایک بار پھر کپتانی بابر عظم کی جھولی میں آگری لیکن یہاں پر اس بار بابر عظم کے لیے دور انتہائی زیادہ ماجز کن تھا بارہ میں سے اب تک صرف چار میچز جیتے ہیں چھے میں شکست کا سامنا کیا ہے ایک ٹائی اور ایک بے نتیجہ میچ ہے صرف ارشاریہ چھے چھے فتح اور شکست کا تناسب ہے جو کہ بابر عظم کے دیگر جو سابقا دو ٹینئور تھے ان میں سب سے بدترین پرفرمیس ہیں اور یہ شاید خان افریدی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ان کا یہ دور اس سے پہلے شاید خان افریدی پاکستان کے ناکام ترین کپتان تھے لیکن اب بابر عظم نے ان سے یہ ریکارڈ ایک طرح سے چیننے کے قریب پہنچ گئے ہیں اوورال نہ سہی لیکن اس ٹینئور میں ان کے جو پرفرمیس ہیں وہ انتہائی زیادہ مایوس کن ہے کپتانوں کی تبدیلی خاص طور پر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہدار بائیس کے بعد جو ایکسپریمنٹ کیے گئے اس نے پاکستان ٹیم کو آج اس نہج پر لاکھ را کیا ہے کہ پاکستان ٹیم کو سب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم کا اللہ حافظ ہے اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہدار تیویس کے بعد کیا صورتیال بنتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اب پاکستان ٹیم ان حالات میں ان پریڈ کے ساتھ اس گروپنگ کے ساتھ ان مسائل کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی ہے بجائے اس کے کہ ہم باقی چیزیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ان کرداروں کا تعین کرنا ہوگا جس نے غلط فیصلے کی اور پاکستان ٹیم کو اس نہج پر لاکھڑا کیا جن میں محمد عفیز آلڈی پاکستان ٹیم سے بہر ہیں اور اگر کرکٹ سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں تو محمد عفیز کو پاکستان ٹیم کے قریب تر بھی نہیں آنے دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان ٹیم کے سیٹ اپ کا حصہ ہے سینئر منیجر ہے وہاب ریاض سیلیکشن کمیڈی کا حصہ ہے ان کی مشاورت سے محسن نکوی سارے فیصلے کر رہے ہیں یہ پاکستان ٹیم کو اس نہج میں پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اب پاکستان کے لیے ٹی ٹوانٹی کا سفر تو ایک طرح سے ختم ہو رہا ہے لیکن پاکستان نے ابھی تک ونڈے کیپٹن کا اعلان نہیں کیا کیونکہ آئی سیسی چیمپنن ٹرافی دوہزار پچیس پاکستان نے کھیلنی ہے اپنے ملک میں کھیلنی ہے اس پہلے اب پاکستان کی ونڈے کرکٹ شروع ہو رہی ہے ونڈے کرکٹ کے لیے پاکستان کے کیپٹن کا فیصلہ بہت جل کیا جائے گا یقینی طور پر شاید اب بابا رازم نہیں ہوں گے جن کی کپتانی میں پاکستان نے ایشے کپ میں اور ورل کپ دوہزار تہیس میں برے نتائج دیئے تھے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بار کپتانی کا جو تاج ہے تاج کہہ لیں یا توق کہہ لیں کس کے گلے میں ڈالا جائے گا سر پر رکھا جائے گا اگر ان مسائل کے ساتھ پاکستان ٹیم میں کسی کو بھی کیپٹن بنایا گیا تو وہ کیپٹنی جو ہے وہ تاج نہیں ایک توق ہوگا جو گلے میں ڈالا جائے گا لیکن اگر ان چیزوں کا صد باب کر کے تمام مسائل کو حل کر کے کسی بھی کھلاری کو کیپٹن بنائیں گے تو وہ جو ہے سر کا تاج بن سکتی ہے کپتانی اب فیصلہ پاکستان کے ریبورٹ نے کرنا ہے کہ معاملات کو واقعی حل کرنا ہے یا ڈنگ ڈباوالا کام کر کے کپتانی تبدیل کر کے چند پلیٹس کو باہر کر کے صورتحال پر تالیاں بجا کے آگے بڑنا ہے یہ پاکستان کے ریبورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اگر پاکستان کے ریبورٹ کے کرتا دھرتا واقعی پاکستان کرکٹ سے مخلص ہیں تو پہلے ان کرداروں کو ٹیم سے سیٹ اپ سے بہر نکالنا پڑے گا جو کہ پاکستان ٹیم کو اس حال میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں